اور آئیے اس وقت آپ کو دو الگ الگ خبروں سے روبرو کراتے ہیں جہاں کمپنی کو بڑے پیمانے پر نقصان جھیلنا پڑا سب سے پہلے بتاتے ہیں مشہور فوٹبالر رونالڈو کی کہانی جنہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کوکو کولا کی بوتل ہٹا دی تھی جس کے بعد کمپنی کو کافی نقصان ہوا تھا اور اب ڈچ بیر کمپنی ہینے کین کوٹ ٹیبل سے ہٹانے پر کمپنی کو نقصان ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر پورٹگال کے سٹار فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو یورو کپ کی ایک پریس کانفرنس میں کوکا کولا کی بوتل ہٹانے اور فرانسیس سٹار فوٹبالر پول پوگبا بیر کی بوتل کو ہٹانے کو لے کر چرچہ میں ہیں رونالڈو نے میٹ سے پہلے کی ایک پریس کانفرنس میں کوکا کولا کی بوتل دیکھ کر ناراضگی ظاہر کی ہے اور گصے میں چلا کر کہا ڈرنگ واتر جس کے بعد کوکا کولا کمپنی کے شیئر گر گئے اور کمپنی کو 293 ارب روپے کا نقصان ہو گیا وہیں پول پوگبا نے پریس کانفرنس میں دچ بیر کمپنی ہیننگ کی ٹیبل پر رکھی گئی بیر کی کین کو ہٹا دیا جس کے چلتے کمپنی کو بھاری نقصان جھیلنا پڑا ہے آپ کو بتا دے کہ پوگبا نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے فوٹبال کھلاڑی میں سے ایک کرسٹیانو رونالڈو اور فرانسیس سٹار میڈفیلڈر پول پوگبا کھل کر فلسطین کا سمر تھن کرتے ہیں حال ہی میں پوگبا کو ایک میچ کے بعد میدان پر فلسطین کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا گیا تھا جبکہ رونالڈو فلسطینی شرنارتی کیمپ کا دورہ کر چکے ہیں بیرو ریپورٹ حالاتی بنگال نیوز ٹیگ انڈیا سپورٹ ترود سپورٹ اس جی کے اینڈ فون پی 9831060581